موسیقی شہر کوتوالی پولیس اور پولیس عدی چھک اشوک کمار مینا نے موقع پر پہنچ کر ماملے کی جانش پرطال کی ماملے کے کھلاسے کے لیے پولیس عدی چھک کے دورہ ٹی ایم او کو گٹھے کر دیا گیا ہے سیبان چکلا کیسے آپ کی دکان پر لوٹ ہوئی دو لوگ آئے ہم سے پوچھا مندر آلی گلی ہے جے ہم نے نئی مندر آلی گلی تو آئے نہیں تو بولے نئی دکان پر آئے ہم نے تو آئے اوپر بولے پانٹ سکرین دے دیو تو ہم نے کاؤن سی دیں بولے بڑی دے دیو بڑی اودھر دی تو بولے جے نئی اب تو ہمیں لہیگی دکھاؤ جب ہم نے لہیگی انہیں دکھائی انہیں پوچھے روپے کتے 1500 روپے دے دیو تو اس میں بولے جے جہا دا آئے ہم نے 299 پہ پڑی ہے تو آگے ہم پہنچے جب تو بولے آج سا کرو ایک کرتی اور دکھا دیو ہم نے کرتی دکھا رہے پہلے اس کے تو روپے دے انہیں سو کا نوٹ نکالا پہلے تو اس کے آج جب انہیں کرتی دکھائی تو انہیں 2000 کا نوٹ نکالا ہم آگے پہنچے دکان پہ کاؤنٹر میں ہم نے جائی سے گھلک کھولی انہیں تمنچہ نکال دی بولے پاسے دیو نہیں تو مار دے گے کتنا روپے لے گے لگ بک 10 سے پندہ آجار روپے 10 سے پندہ آجار روپے 10 سے پندہ آجار سرے کیا پہ لوٹ کا معاملہ ہے کیا معاملہ ہے کس پگاہ جانچ کی جاری ہے یہ آج خانہ فرقہ بات چھترکن پرگر یہ معویر گنج ہے جہاں پر ایک سنشائن کر کے گارمنٹ کی دکان ہے تو وادی کے دورہ بتایا گیا ہے کہ قریب ساڑھے چھے وزی ساڑھے چھے ساتھ دو لڑکے ہاں پہ سامان خریدنے کے نام پر آئے اور سامان خریدنے کے نام پر انہوں نے کچھ خریداری کری اور اس کے بعد جب پیسے دینے کا سامان آیا تو جب انہوں نے گل لکھ سے پیسے چینج کرنے کی نکال رہے تو انہوں نے گل لکھ میں سے سارے پیسے نکال رہے تو تمہنچہ دکھاتے ہو سارے پیسے نکال رہے اور یہاں سے لکھوں دنکی دکھے نکل رہے ہیں اور جیسا انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ماترسائی کے لکھے اور دو لڑے ابھی اس کے اندر ہماری ٹیم ٹیم لگائی گئی اور تحریر جی گئی یہ وادی کے طرف سے سارے سب سے بڑا سوال ہے کہ یہاں پر چیکنگ ہو رہی چیکنگ مطلب بائکوں کی بھی چیکنگ ہو رہی ہے یہ تیوار کا ٹائم چل رہا ہے پھر بھی بیوکھو پدما جو تمنچہ لگا کر چل رہے ہیں یہ سبھی چیکنگ ہو رہی ہے یہاں پر ایسا ہماری جو ٹیم ہے وہ سریزے کے لگی ہوئی ہے اور بہت سائے چوٹی چوٹی گلیاں ہیں جنگ میں سے ہو سکتا ہے کہ وہ آ سکتے ہیں کیونکہ جو میند میند ہو رہا ہے وہاں پر چیکنگ ہوئی رہی ہے تو اس کے سمبند میں ٹیمز لگائی گئی ہے اور وادی کے ذریب پر مطلبہ دائش کے دارہا ہے اور جنگل اس کا نوہیں کہتا ہے